باب مقاسمت الجد رضی اللہ تعالی عنہ یرسون معا الجد وقولهما وقول مالک وشافعی رحمہم اللہ تعالی اچھا بھئے باب مقاسمت الجد یہ باب ہے دادا کے حصہ لینے کے بیان میں بھئے کہ دادا ہو تو کس طرح مال وراست تقسیم ہوگا کس طرح ان سے حصہ دیا جائے گا دادا کے سلسلے میں یاد رکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کثیر اختلاف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کو کہ دادا کی وہی حصے ہوں گے وہی احوال جو باپ کے ہیں بھئی جس طرح باپ کے احوال تھے اسی طرح دادا کے بھی احوال ہوں گے یعنی جیسے باپ کے ہوتے ہوئے حقیقی اور علاتی بھائی محروم ہوتے تھے باپ کے ہوتے ہوئے کون محروم ہوتے ہیں حقیقی اور علاتی بھائی کیونکہ ذابطہ آپ پڑھ چکے ذل واسطہ کہ وہ محروم ہوتا ہے جب واسطہ موجود ہو تو حقیقی بھائیوں اور علاتی بھائیوں کا میت کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے تو جب باپ موجود ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں محروم ہوتے ہیں تو اسی طرح ان صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے یہ حقیقی اور علاتی بھائی محروم ہوتے تھے اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ حقیقی اور علاتی بھائی بہن کیا ہوں گے محروم ہوں گے بھائی محروم ہوں گے اور یہی مذہب ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا اور یہی مفتہ بھی قول ہے بھائی جبکہ دیگر صحابہ حضرت زید بن سابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مذہب یہ ہے کہ دادا کے ہوتے ہوئے بن الحقیقی اور علاتی بھائی بہن وہ وارث بنیں گے بھائی دادا کے ہوتے ہوئے باپ کے ہوتے ہوئے تو محروم ہوں گے حقیقی اور علاتی بھائی بہن لیکن دادا کے ہوتے ہوئے حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن وہ وارث ہوں گے بھائی افطلاف سمجھ میں آیا بھئی حقیقی اور علاتی بھائی بہن امام صاحب کے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بنیں گے کیونکہ دادا کے بھی وہی اخوال جو باپ کے ہیں اور باپ کے ہوتے ہوئے حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن محروم ہوتے تھے تو دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیا ہوں گے محروم ہوں گے بھئی اور جبکہ دیگر صحابہ کا عزیز بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ دادا باپ کے ہوتے ہوئے تو حقیقی اور علاتی بھائی بہن محروم ہوں گے لیکن دادا کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوں گے بھئی دیکھیں بھئی یہ کتاب پر قال ابو بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن تابعہ من الصحابتی فرمایا حضرت وغکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جنہوں نے ان کا اتباع کیا صحابہ میں سے یعنی جو ان کے متبعین ہیں صحابہ وہ فرماتے ہیں بن الاعیانی و بن العلاتی لا یرسون مع الجدی کہ بن الاعیان یعنی حقیقی بھائی بہن و بن العلاتی اور علاتی بھائی بہن جو ہیں لا یرسون مع الجدی وہ وارث نہیں ہوں گے دادا کے ساتھ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ يُفْتَعِ اور یہی قول ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے وَقَالَ عزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یرسون مع الجدی اور حزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وارث ہوں گے دادا کے ساتھ کون بن الاعیان اور بن العلات وَهُوَ قَوْلُهُمَا اور یہی قول ہے صاحبین رحمہم اللہ کا بھی وَقَوْلُ مَالِكٍ وَشَافِعِي رحمہم اللہ تعالی اور یہی قول ہے امام مالک اور امام شافی رحمہ اللہ کا وَعِندہ زید بن ثابت لِلْجَدِّ مَعَ بَنِ الْأَعْيَانِ وَبَنِ الْعَلَّاتِ اَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُقَاسَمَتِ وَمِنْ سُلُسِ جَمِيعِ الْمَالِ حضیب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دادا کے ساتھ بن الاعیان اور بن العلات اجمع ہو جائیں کون جمع ہو جائیں دادا کے ساتھ بن الاعیان یعنی حقیقی بھائی بہن مرنے والے کے حقیقی بھائی بہن اور اس کے علاتی بھائی بہن جب یہ دادا کے ساتھ جمع ہو جائیں تو دادا کے لئے افضل الْأَمْرَيْنِ دو چیزوں میں سے افضل ہوگی جو بہتر ہو وہ ہوگا دادا کے لئے کونسی دو چیزیں ہیں جن میں سے بہتر کہتے ہیں مِنَ الْمُقَاسَمَتِ وَمِنْ سُلُسِ جَمِعِ الْمَالِ مُقَاسَمَا اور سُلُسِ جَمِعِ مَالِ مَالِ میں سے جو افضل ہوگا وہ دادا کے لئے ہوگا مُقَاسِمَا اور اختلاف سمجھ میں آگیا یا نہیں آیا بھئی اول اختلاف کس چیز کے اندر ہے کہ دادا کے دادا کے ہوتے ہوئے حقیقے اور علاتی بھائی بہن وارث بنیں گے یا وارث نہیں بنیں گے امام آزم بحانیفہ رحملہ کے مطلب کے مطابق مسئلہ بڑا آسان ہے وہ وارث ہی نہیں بنیں گے اور دادا کے وہی احوال جو کس کے احوال تھے والد کے احوال تھے اسی طرح آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا جبکہ حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے اور یہی مذہب ہے صاحبین کا بھی ان کے مذہب میں تفصیل ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی صاحبین کے مذہب کی تفصیل ہے بھئی سمجھنا ہے امام صاحب کے مذہب کے مطابق مسئلہ آسان ہے بھئی جی تو صاحبین کیا حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ دادا جب کس کے ساتھ جمع ہو جائے حقیقی بھائی بہن اور اللہ تعالیٰ بہنوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو دو چیزوں میں سے جو افضل ہو جو بہتر ہو وہ وہ دادا کے لئے ہوگی یعنی کونسی دو چیزیں مقاسمہ اور سلس جمع علمال بھئی پورے مال کا سلس نکالو دیکھو دادا کا کتنا حصہ بنتا ہے یا پھر مقاسمہ کر لو پھر دیکھو دادا کا کتنا حصہ بنتا ہے جس میں جو بہتر ہو دادا کے لئے یعنی جس میں زیادہ حصہ مل رہا ہے وہ دادا کے لئے ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کونسی دو چیزیں میں سے مقاسمہ اور سلس جمع علمال بھئی بھئی مقاسمہ کسے کہتے ہیں وہ آگئے بیان کرنے لگے ہیں مقاسمہ یہ کہ بھئی دادا کے ساتھ کون آئے حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بھائی دادا کو بھی ان کے ساتھ ایک بھائی کی طرح فرض کر لو دادا کو بھی کیا فرض کر لو بھائی کی طرح پھر دیکھو کتنے بھائی بہن ہو گئے اور ان میں مال کے حصے بنا کر دیکھو بھائی اور بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے رزت کری مثل حضل ان سے بھائی کو بہن سے دبنا ملتا ہے بھائی اس طرح تقسیم کر کے دیکھو دادا کا کتنا حصہ بنتا ہے یہ ہے مقاسمت بھائی کہ دادا کو بھی کیا کر لیں فرض بھائی فرض کر لیں بھائی دیکھئے کہتے ہیں وہ تقسیم المقاسمتی اور مقاسمہ کی تقسیر وہ یہ ہے کہ اَنْ يُجْعَلَ جَدُ فِي الْقِسْمَتِ کا اَحَدِ الْإِخْوَتِ کہ بنا دیا جائے دادا کو بھی تقسیم کے اندر کا اَحَدِ الْإِخْوَتِ کس کی طرح بھائیوں میں سے ایک کی طرح اچھا آپ دیکھئے بھائی بن الاعیان بھی ہیں اور بن العلاق بھی حقیقی بھائی بہن بھی ہیں اور علاتی بھائی بہن بھی تفصیلی احوال آپ پڑھ چکے بھئی کہ بعض صورتوں میں علاتی بھائی بہن محروم ہوتے تھے جب ان کے ساتھ کون آتے تھے حقیقی بہن بغیرہ حقیقی بھائی بہن بعض صورتوں میں علاتی محروم ہوتے تھے بعض صورتوں میں ان کو کچھ مل جاتا تھا بھائی تو یہاں بھی اسی طرح بھائی ہوگا لیکن چاہے وہ محروم ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں تقسیم کے وقت یہ داخل ہوں گے دادا کے حصے کو کم کرنے کے لئے نقصان پہنچانے کے لئے یعنی ان کا بھی حصاب کیا جائے گا دادایا دادا کے ساتھ کون ہے بنالعیان بھی ہیں اور بنال بنالعلاق بھی اب بنالعلاق تو بعض وقت حصہ ملتا ہے اور بعض وقت بنالعیان کی وجہ سے بنالعلاق کیا ہو جاتے تھے محروم چاہے محروم ہو یا حصہ ملے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے جب دادا کا حصہ نکالنے لگے تو پہلے ان کو بھی شامل رکھنا ہے پھر دادا کا حصہ نکالیں گے تو دیکھو ان کے آنے سے دادا کا حصہ کم ہو جائے گا تھوڑے بھائی بہن ہو تو حصہ زیادہ ملے گا جب زیادہ ہے تو لازمی بات ہے دادا کو حصہ کم ملے گا تو یہ بھی وہ گویا دادا کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے تقسیم میں داخل ہوں گے اور پھر بعد میں جب دادا کو حصہ مل گیا اس کے حصہ کتاب کیا آپ نے دادا کو حصہ مل گیا پھر اس کے بعد یہ محروم ہو کر خارج ہو جائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھتے آگئے اب مثالیں بھی آ جائیں گی اور بات واضح ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَبَنُ الْعَلَّاتِ يَبْقُلُونَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَبَنِ الْأَعْيَانِ اِذَرَارًا لِلْجَدِّ اور بن العللات جو ہیں وہ داخل ہوں گے تقسیم میں بن الاعیان کے ساتھ اِذَرَارًا لِلْجَدِّ دادا کو نقصان پہنچانے کے لیے فَإِذَا أَخَدَ الْجَدُ نَصِيبَهُ پس پھر جب لے لے دادا اپنا حصہ فَبَنُ الْعَلَّاتِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَئِنِ تو پھر بن العللات جو ہیں وہ نکل جائیں گے بیچ میں سے خائبین بغیر شئین اس حال میں کہ وہ محروم ہوں گے بغیر کسی چیز کے یا اس حال میں کہ وہ نقصان میں ہوں گے گھاٹے میں ہوں گے بغیر کسی چیز کے یعنی حساب میں تکے وقت داخل ہو جائیں گے پھر دادا کا حصہ کم ہو گیا جب دادا نے اپنا حصہ لے لیا اب یہ محروم ہو کر نکل جائیں گے وَالْبَاقِ لِبَنِ الْعَعْيَانِ اور باقی مال پھر کس کا ہوگا بَنُ الْعَعْيَانِ کا دادا اپنا حصہ لے لے گا اور باقی بَنُ الْعَعْيَانِ کا ہو جائے گا یعنی حقیقی بھائی بہنوں کا اِلَّا اِذَا قَانَتْ مِن بَنِ الْعَعْيَانِ اُخْتُمْ وَاحِدَتُن بھئی انہوں نے بتایا بَنُ الْعَلَّاتِ تقسیم میں پہلے داخل ہوں گے اور پھر جب دادا اپنا حصہ لے لے گا تو بَنُ الْعَلَّات کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے محروم ہو کر ہاں ایک صورت میں ان کے لئے بھی کچھ مال بچ جائے گا وہ کونسی صورت ہے وہ ذکر کرنے لگیں کہ بَنُ الْعَلَّات محروم نہیں رہیں گے کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے گا تھوڑا سا وہ یہ صورت ہے اِلَّا اِذَا قَانَتْ مِن بَنِ الْعَعْيَانِ اُخْتُمْ وَاحِدَتُن مگر یہ کہ جب بَنُ الْعَعْيَانِ میں سے صرف کون ہو صرف ایک بہن ہو حقیقی بھائی بہنوں میں سے صرف ایک بہن ہے فَإِنَّهَا اِذَا اَخَذَتْ فَرْضَحَا پس بے شک یہ جب اس نے لے لیا اپنا حصہ اس ایک بہن نے کتنا لے گی نِصْفَ الْقُلِّ فَرْضَحَا اِذَا اَخَذَتْ فَرْضَحَا جب اس نے لے لیا اپنا حصہ بھائی وہ حصہ کتنا ہے یہ بدل ہے فَرْضَحَا سے نِصْفَ الْقُلِّ بعد نصیب الجدی کل کا نصف بعد کس کے دادے کے حصے کے دادے کے حصے کے بعد یہ کل میں اس کا نصف لے لے گی جو ماں بقیہ کا نصف نہیں بھائی کل کا نصف لے گی فَإِن بَقِيَ شَئِن پس اگر کوئی کچھ مال باقی کوئی چیز باقی بچ گئی یعنی کچھ مال باقی بچ گیا فَلِبَنِ الْعَلَّاتِ تو پھر کس کے لیے ہوگا بَنُ الْعَلَّاتِ کے لیے ہوگا بھائی اس صورت میں بھی ضروری نہیں کچھ بچے لیکن اگر بچ گیا تو وہ کس کے لیے ہوگا بَنُ الْعَلَّاتِ کے لیے ہوگا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ورنہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی قَجَدٍ وَأُفْتٍ لِأَبٍ وَأُمِّن وَأُفْتَيْنِ لِأَبٍ بھائی صورت بنائیے بھائی مثال نمبر کون سی یہ چھانوے مثال نمبر چھانوے مثال نمبر چھانوے اسی طرح میت بنائیے بھائی حَلْمُ بِاللَّهِ حَلْمُ بِاللَّهِ اس کے نیچے لکھئے بھائی جَدْدُن جَدْدُن اس سے آگے لکھئے اُفْتِ عَائِنِ ایک حقیقی بہن ہے بھائی جیسے اوپر کتاب میں آیا اُفْتُن لِأَبٍ وَأُمِّن کتاب میں کیا آیا اُفْتِن لِأَبٍ وَأُمِّن یہ وہی اُفْتِ عَائِنِ ہے بھائی اور آگے کیا تھا وَأُفْتَيْنِ لِأَبٍ دو عَلَّاتِ بِہنیں ہیں آگے لکھ لیجئے بھائی اُفْتَانِ لِأَبٍ دو عَلَّاتِ بِہنیں اچھا اب کیا کریں گے دیکھئے بھائی دادا کو ان کے ساتھ پہلے مقاسمت کی صورت ہم اشتیار کر لیتے ہیں مقاسمت کی کیا صورت تھی دادا کو بھی کس کی طرح سمجھا جائے بھائی کی طرح بھائی کی طرح بھائی اب دیکھئے دادا ایک بھائی اور کتنی بہنیں آگئیں تین بہنیں آگئیں ایک حقیقی بہن اور دو ہاں پہلے سارے کٹھے ہوں گے بسلایا تھا اس کے بعد وہ آنسی عَلَّاتِ بِہنیں بعد میں نکلیں گے اگر کچھ نہیں بچتا تو تو گویا ایک بھائی ہوا اور تین بہنیں ہوئیں اور ایک بھائی کتنی بہنوں کے برابر دو تو دو یہ اور وہ تین بہنیں کتنی ہوگئیں پانچ تو مسئلہ کس سے بنائیں گے پانچ سے بنائیے مسئلہ پانچ سے بھائی یاد دے رعوت سے مسئلہ بنے گا آپ پڑھ چکے بھائی پہلے یہ پانچ سے مسئلہ بنایا پانچ میں سے کتنا حصہ دادا کا دو بہنوں کے برابر دو دادا کا حصہ بس آگیا بھی نہیں لکھنا بھائی کتنا حصہ ہوا دو دادا کا حصہ ہو گیا اچھا حقیقی بہن کو کتنا ملتا ہے نصف مسئلہ کس سے بنایا ہے نصف کتنا ہوگا پانچ کا دھائی یعنی دو سہی ایک بٹا دو یہ حصہ ہو گیا حقیقی بہن کا اس کے نیچے لکھ لیجئے دو سہی ایک بٹا دو اچھا دو پانچ میں سے دو دادا کو دیئے اور دھائی حقیقی بہن کو دو دھائی کتنے ہو گئے ساڑھے چار پانچ میں سے ساڑھے چار نکلے کتنے رہ گئے آدھا رہ گیا یعنی آدھا کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا دو تو ایک بٹا دو یہ اختانی لیابین کا حصہ ان کے نیچے ایک بٹا دو لکھئے اچھا بھئی اب یہ ایک طرف صحیح ہے نا اس صحیح کو صرف بٹا کی صورت میں لے کر جانا ہے تو نیچے اس کے اب لکھئے بھئی دو کو دو سے ضرب دیں گے اور اوپر والا ایک جمع کریں گے دو دونی چار اور ایک پانچ پانچ بٹا دو یہ اس کے نیچے اب لکھ لیں دادا کے نیچے کیا ہے دو اخت عینی کے نیچے کیا آگیا پانچ بٹا دو اور اختانی لیابین کے نیچے کیا آیا ایک بٹا دو اب ہم نے کسر ختم کرنی ہے کسر ختم کرنی ہے کسر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ تھا جو کسر ہے اسی عادت سے کیا کریں گے ضرب دیتے ہیں تو لہٰذا پانچ بٹا دو کو دو سے ضرب دی تو اوپر والا دو نیچے والے دو سے کٹ جائے گا کیا رہ جائے گا پانچ تو پانچ بٹا دو کے نیچے اب صرف پانچ لکھ لیجئے اچھا اختانی لیابین کا حصہ ہے ایک بٹا دو اس کو بھی دو سے ضرب دی کیا آئے گا دو دو سے کٹ گیا ایک رہ گیا تو اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے اچھا دادا کے حصے کو بھی ضرب دیں اب دو سے دو سے ضرب کو ضرب دینی ہے جب ایک جگہ دی ہے تو سب جگہ دینی ہے دادا کا حصہ دو تھا دو سے ضرب دی چار ہوا دو کے نیچے چار لکھئے اصلے مسئلہ کو بھی دو سے ضرب دے دیں گے اصلے مسئلہ تھا پانچ اس کو دو سے ضرب دی دس ہوا تو آگے تصحیقی تعلق کے اس پر دس لکھ لیجئے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا پانچ ملے ایک فرد ہے یہاں بھی قصر نہیں ہاں اقیافی بہنیں کتنی ہیں اللاتی اللاتی بہنیں ہیں دو اور حصہ مل رہا ہے ایک یہاں قصر آ رہی ہے تو پھر عدد رعوس اور سہام میں نصبر دیکھو بھئی دو اور ایک میں تباین ہے تو دو سے کیا کریں گے عدد رعوس سے اصلے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے اسی طرح تو اب مسئلہ کیا بن چکا دس سے اسی دس کو دو سے ضرب دی بھئی تو بیس ہوا آگے ایک اور ساہ لکھئے تحصیقی اس پر بیس لکھ لیجئے بھئی بیس یہ کس سے ضرب دی دو سے نیچے ہرے کے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیں دادا کے حصے ہیں چار اس کو دو سے ضرب دی آٹھ آیا چار کے نیچے آٹھ لکھئے بہن حقیقی بہن کا حصہ ہے پانچ اس کو بھی دو سے ضرب دی دس آیا پانچ کے نیچے دس لکھئے اور اللہ کی بہنیں جو ہم کا حصہ ایک تھا اس کو بھی دو سے ضرب دی تو دو آیا ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اس سورت کے مطابق گویا ابتداءاں دادا کو کتنے ملے تھے پانچ میں سے دو ملے تھے کتنے یہ کونسی سورت ہے مقاسمت والی اگر دوسری سورت ہم نے کیا کہا تھا دادا کو دو افضل سورتوں میں سے ایک سورت جو ہوگی اس کو اختیار کیا جائے گا ایک مقاسمت اور ایک سلو سے سلو سلکل اور سلو سلکل کتنہ ہوگا بھئی پانچ میں سے تو دو مل رہے ہیں دادا کو اور اگر ہم سلو سلو دیتے ہیں تو پھر دو کتنے میں سے ملتے دو کتنے کا سلو سلو ہے مالکہ چھے کی سورت میں دو ملتے تو چھے میں سے دو ملنا یہ افضل زیادہ ہوتا ہے یا پانچ میں سے دو ملنا یہ زیادہ ہے پانچ میں سے دو ملنا لہذا یہاں پر مقاسمت والی سورت اختیار کی گئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اگر اس وقت دادا کو دو مل رہے ہیں پانچ میں سے دو مل رہے ہیں اگر سلو سے پل دیتے تو پھر چھے کی سورت میں دو ملتے اور وہ پھر کم ہو جاتا حصہ بھئی بعد بھی سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئے بھئی دیکھئے بھئی جیسے کہ دادا اور ایک حقیقی بہن اور دو اللاتی بہنیں تو دو جو حقیقی اللاتی جو دو بہنیں ہیں ان کے لئے باقی بچے گا کیا باقی بچے گا اوشورو المال کتنا مال کا دسویں حصہ بھئی دیکھئے پانچ میں سے کتنا ملا تھا ان کو آدھا اور پانچ آدھا کتنا ہے پانچ کا دسویں یا کل مسئلہ بیس سے بنا بیس میں سے ان کو کتنا ملا دو دو کیا ہے بیس کا دسویں حصہ ہے یہ معنی ہے تو باقی بچے گا احلاتی بہنوں کے لئے دسویں حصہ وَتَصِقُّ مِّنْ عِشْرِينَ اور صحیح ہو جائے گا مسئلہ بیس سے بیس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا وَلَوْ كَانَكْشِ حَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اُخْتٌ لِأَبِنْ لَمْ يَبْقَلَهَا شَئِنْ اور اگر اسی صورت میں ایک علاتی بہن ہو تو اس کے لئے کچھ نہیں بچے گا ایک علاتی بہن بھئی اگر اسی صورت میں بنائیے بھئی مسئلہ مسئلہ نمبر ستانوے مسئلہ نمبر ستانوے میت بنائیے اس کے نیچے لکھئے جَدُّن جَدُّن اُخْتِ عَيْنِ اور اُخْت لِأَبِنْ اور اُخْت لِأَبِنْ یعنی علاتی بہن ایک ہی حقیقی بہن ہے ایک علاتی بہن ہے آپ دیکھئے بھئی مقاسمت کی صورت میں دادا کو بھائی فرض کرنا ہے تو ایک گویا بھائی ہوا اور دو بہنیں ایک بھائی ہو اور دو بہنیں ہو کس سے تو بھائی کو دگنا ملتا ہے گویا کتنی بہنیں ہیں تو گویا عادر دروس چار ہے تو اسی سے مسئلہ بنے گا چار لکھئے اوپر بھئی چار سے مسئلہ بنایا چار میں سے دادا کو کتنا دیں گے دو دیں گے دادا کے نیچے دو لکھئے اچھا اخت عینی کو کل کا نصف دیں گے وہ کتنا ہے چار کا نصف دو تو اخت عینی کے نیچے دو لکھئے دو دادا کو دے دیئے دو اخت عینی کو دے دیئے چار میں سے کچھ باقی بچا نہیں تو اب ان کے نیچے لکھ دیجئے میم لکھ دیں یا محروم لکھ دیجئے بھائی میم لکھ دیں یا محروم پورا لفظی لکھ دیں بھائی تو دیکھئے اسی صورت میں پچھلے صورت میں دو علاتی بہنیں تھیں اس صورت میں ایک علاتی بہن ہے تو وہ محروم ہو گئی صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو حاصل کلام کیا ہوا یہ مذہب کن کا بیان ہو رہا ہے حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتوہ کس کے قول پر ہے امام صاحب کے قول پر اور وہاں تقسیم بڑی آسان ہے لیکن یہاں ذرا تفصیل ہے جو ہم نے شروع کی بتلایا تھا کہ جب دادا کے ساتھ بن الاعیان اور بن العلاد دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے دادا کے لیے دو صورتوں میں سے جو بہتر ہو اس کو افتیار کیا جائے تھا ایک کونسی صورت ہے مقاسمہ والی اور ایک کیا ہے سلوس جمع المالی سلوس القل بھئی اور مقاسمہ کی کیا صورت تھی اس کی تفصیل کیا بیان کی کہ دادا کو بھی بھائی بہنوں کے ساتھ کیا فرض کر لیا جائے بھائی فرض کر لیا جائے اور پھر دیکھا جائے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے پھر سلوس قل کی صورت میں اس کا کتنا حصہ بنتا ہے دونوں صورتوں میں سے جو دادا کے لیے بہتر ہوگی اس کو افتیار کر لیا جائے گا بھئی شہر لیے بھائی بھائی هذا هو المرام واللہ اعلم بھی حصیقت القلع ס with a ڑی اور Ashley اس کا تفصیل کی شہر لوس ٹھے